اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں کہ صاحب دوست خیریہ سے ہوں گے آج ہم آپ کو بکرے کا خسی کرنے کا طریقہ بدا رہے ہیں کیونکہ خسی کرنا قربانی کے لئے بہت ضروری ہے اگر خسی نہ ہو تو لیلہ یہ بکتا نہیں ہے گوشت کے پیداوار کم ہوتی ہے اور اس کے گوشت میں بو وغیرہ کے چان سے سوتے ہیں یہ جو کپورے کے ساتھ اپیڈی ڈی 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 موس ہے یہ آ رہی ہے اوپر سے کپورے کے اندر چلی جاتی ہے پیسیز کے اندر چلی جاتی ہے تو اسے ڈی میڈ کے دی اٹھ کر دیا جاتا ہے تو اس کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ کو ہم دکھائیں گے کہ کیسے طریقہ کار ہوتا ہے کیسے کیسے کتنے دیر تک لگائی جاتی ہے ب Kanye ایک اسواتی با cuidado're ڈیویویویویویوویویویویویو رجلت اسی hil Cas brid موسیقی 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 اپی ڈی 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 مس کو میں نے ڈیمج کر دیا ہے مشین کے ذور پر خسی کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں ناظرین ایک ٹیسٹی جو ہے وہ ڈیمج ہوگی ہے دوسری دوسری کو کر رہا ہوں یہ اپی ڈی ڈی مس پر میں رکھوں گا مشین پندرہ سیکنڈ ایک جگہ پر پندرہ سیکنڈ دوسری جگہ پر مشین ڈکھنی ہوتی ہے اور اسے زور بھی دینا پڑتا ہے یہ جو مشین ہے یہ زور نہیں دیتی بعد مشین زور بھی دیتی ہیں وہ خسی نہیں کر سکتی ہیں کچھ مشین زور نہیں لیتی لیکن خسی کر دیتی ہیں ایک اینج کے فاصل دوسری جگہ رکھنا ہوتا ہے کاسٹیٹر بکروں کے لیے کاسٹیٹر ہمیشہ چھوٹا سے چھوٹا استعمال کریں بڑا کاسٹیٹر ہر گے سے استعمال نہ کریں یہ پندرہ دن کے اندر اندر ٹیسٹیز اس کے چھوٹے ہو جائیں گے دوری بڑی بات ہے جو خسی کرنے کے بعد کاسٹریشن کرنے کے بعد اسے پین کلر ہر گز لگایا جائے تاکہ درٹ میں سوس نہ ہو بکرے کو چیز کل کریں زیز المیچ نہیں پھرڑی ای نبارد پین داری دوست دارہ ڑکے 2 میں لو ہمارے میں شقرا میں جائیں مقابل ہمارے میں شکریہ میں شکریہ 간م میں موسیقی